بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حفظ شاہد منیر ہوں اور اچھی خبر یہ ہے کہ گجرہ والا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ناکس گھی بنانے والے مٹھائیاں بنانے والوں کے خلاف چھاپے مارنا شروع کر دیئے گئے ہیں آج دو تین بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں جس میں پرائیم گھی کو اندر چھاپا مارا گیا ہے اور اس کو لاکھوں روپیہ جرمانہ کیا گیا ہے ناز سویٹ ہاؤس پر چھاپا مارا گیا ہے وہاں پر بھی جرمانہ کیا گیا ہے اور سلمان سویٹ کی ایک برانچ پر چھاپا مارا گیا ہے اور اس کو بھی دو لاکھ روپیہ جرمانہ کیا گیا ہے یہ ساری تفصیلات کیا ہیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو سب سے پہلے اطلاع ملی کہ جو پرائیم گھی ہے وہ انہوں نے جو گھی بیچ رہے ہیں وہ ڈیٹ ایکسپائر ہے ان کا کچن ایریا ان کا پڈکشن ایریا وہ صاف نہیں ہے جس جگہ پر وہ گھی کو تیار کیا جاتا ہے وہ لیول آف جو ہیلتھ ہے اس کے میار کو نہیں پہنٹا پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں آج پرائیم گھی کے اندر پہنچی ہیں تو وہاں پر آپ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اتھارٹی کی ٹیم چیک کر رہی ہے کہ جو گھی ہم کھا رہے ہیں کتنے سلم کی بات ہے کہ وہ ڈیٹ ایکسپائر ہے ہم اتقدر لالچی ہو چکے ہیں ہمیں پتہ ہے رمضان کے اندر ہماری چیزوں نے زیادہ بکنا ہے ایک طرف ہم نے مہنگائی مچائی ہوئی ہے ایک ہم غیر میاری چیزیں دیتے ہیں ہمارے پڑیشن ہاؤس صاف نہیں ہے اور چوتھی بات یہ بھی سامنے آگئی کہ ہم ڈیٹ ایکسپائر چیزیں دیکھ رہے ہیں کیا ہم نے مرنا نہیں ہے ہمیں کیوں بھول گیا ہے کہ یہ چار پیسے ہماری آخرت میں نجات نہیں بلکہ عذاب کا ذریعہ بنیں گے لیکن چونکہ پیسہ آتا کس کو برا لگتا ہے اب وہ ایک جائز کاروبار ہے ایک اچھا کاروبار ہے پرائیم گھی ایک بڑا نام ہے بڑی شہرت ہے لیکن اس قدر لالچی ہو چکی ہے ان کی انتظامیاں کہ انہوں نے اپ ڈیٹ ایکسپائر کی بیچنا شروع کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ پنجاب فوٹ اتھارٹی جب وہاں پر گئی ہے تو انہوں نے ڈبا ڈبا چیک کیا ہے کارٹن کارٹن چیک کیا ہے پورا گدام چیک کیا ہے اس کڈان میں انہوں نے دیکھا ہے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں جو گھی پڑا ہوا ہے وہ گیار میاری ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیٹ ایکسپائر بھی ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں سے سولہ سو ٹن گھی نہ صرف گدام سے اٹھو آیا گیا ہے بلکہ جو مارکیٹ میں بھی سپلائی تھی ریجسٹر کے مطابق ریکٹ کے مطابق چونکہ جو اس وقت جو گھی پکڑا گیا ہے وہ اس کی انہوں نے پرڈیکشن ڈیٹ دیکھ لی ہے تو اب ریکارڈ میں پتا چل گیا ہے کہ یہ گھی شہر کی کن کن دکانوں پر کن کن سیل پوائنٹس پر گیا ہے وہاں پر فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سب کو منع کر دیا گیا ہے اس وہاں پر جتنا بھی گھی ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس گھی کو تلف کیا جائے گا آج پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پرائیم گھی کے جو گدام ہے اس کو سیل کر دیا ہے اور سولہ سو ٹن گھی جو ہے وہ اس کو زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے تلف کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ پرائیم گھی کو دس لاکھ روپیہ جرمانہ ڈالا ہے یہ اچھا اقدام ہے لیکن ایک سولہ سو میٹرک ٹن اتنا گھی اس کو دس لاکھ جرمانہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا جو بھی ذمہ دار تھا جس طرح دنیا بار میں ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء پر ادارے کارپریشنز کم سمجھوتا نہیں کرتی اگر وہ بندہ ایسا مل جاتا ہے تو اس کو جیل بیٹھتے ہیں اس کا لائسنس کینسل کرتے ہیں پروڈکشن ہاؤس تو بند ہوتا ہی ہوتا ہے اس کے نام کے اشتہار نکلتے ہیں اس کی پوری تظلیل کی جاتی ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلے لیکن باکستان کیونکہ یہاں پر منافع خوروں کے لیے زخیرہ دوزوں کے لیے زائد المیاد اشیاء بیچنے والوں کے لیے غیر میاری بیچنے والوں کے لیے ایک جنت ہے وہ محاورہ ہے کہ رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے تو رشوت دے کر چھوٹ گئے ہیں اگر غیر میاری بیچ رہے ہیں تھوڑا سا جرمانہ ہو گیا ہے تو کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا جس گودام کو سیل کیا ہے چاہیے تو یہ تھا پنجاب فود اتھارٹیکو کہ وہ سارا جو گھی ہے وہ تلف کیا جاتا اس کی بھی ویڈیو جاری کی جاتی لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر انہوں نے سیل کیا ہے تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ گھی مارکیٹ سے اٹھا کر تلف کیا جائے گا اور اس کے بھی مناظر جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اپنے ناظرین کو پیش کریں گے دوسری کاروائی ہوئی ہے سلمان سویٹ کے جو ان کا ویر ہاؤس ہے پوڈکشن ہاؤس ہے جہاں پر مٹھائیاں تیار ہوتی ہیں جہاں پر بقیدہ کچن ہوتا ہے تو وہاں پر جو واشنگ ایریا تھا پنجاب فود اتھارٹی وہاں پر پہنچی ہے تو وہ انتہائی گندہ تھا اور گھی کے اندر بات کرنا بھول گیا کہ گھی کے اندر ایک ایسڈ ہوتا ہے جو ڈالنا بڑا زوری ہوتا ہے وہ اس کے جب نمونے لیے گئے ہیں جو باقی گھی پڑا ہوا اس میں ایسڈ کی مقدار کم ہے جو انسانی صحت کے لیے بڑا زوری ہے تو ظلم یہ ہوا غیر میاری ناکس اس کی پرڈکشن کے اندر جو اس کے انگریڈینٹ ہیں اس کے اجزاء ہیں وہ پورے نہیں ہے اور اس کے ساتھ زائد المیاد بیچا جا رہا تھا اسی وجہ سے ان کو دس لاکھ رپیہ جرمانہ ہوا ہے دو مٹھائی کی دکانیں ہیں سلمان سویٹ کی ایک شاپ کو میں بات کر رہا تھا تو ان کے جب کچن چیک کیے گئے ہیں تو بدبودار تھے غلازت سے بھرے ہوئے تھے جس جگہ پہ مٹھائیاں رکھی گئی تھی وہ گندے تھے برتن گندے تھے جہاں پر تیار کی جا رہی تھی وہ محول بڑا علودہ تھا وہ ناقابل بیان تھا اس محول کو دیکھ کر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کیونہ بھی کانوں کو ہاتھ لگائے ہیں کہ یار یہ اب پرڈکشن بڑھ رہی ہے رمضان میں رمضان کے اندر اور زمامزان کے بعد رمضان کے جب بعد جب عید کی تیاری ہو رہی ہے مٹھائیاں تیار ہو رہی ہیں کہ گجنہ والا کے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں سلمان سویٹ کو سلمان سویٹ کی مٹھائیاں کھانے والوں یہ یاد رکھیں کہ ان کے جس جگہ پہ تیار ہو رہی ہیں وہ آ کر دکانوں میں تو شیشوں میں سجا دیتے ہیں بڑی بڑی دکانوں میں سجتی ہوئی بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن اگر وہ گندگی میں گلازت میں گندے کچن میں غیر میاری کچن میں اپٹوٹی سٹینڈر آف ہیلت سے لیول جو ہے اس پر نہیں جا کے بناتے تو وہ بظاہری خوبصورت ہیں ہم کھا تو پھر وہ زہری رہے ہیں اس لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے سلمان سویٹ کی شاپ کو دو لاکھ رپیہ اہمن آباد والی شاپ کو کیا ہے اور تیسری ناس سویٹ ہے یہ ویسی گئے رجسٹر ہے تو آپ اس کا میار سمجھ سکتے ہیں اس کا بھی کچن چک کیا گیا ہے اس کا بھی میار چک کیا گیا ہے اس کے اندر گھی کا باقی کیمیکلز کا تو وہ اس لیول کو نہیں پہنچا جو انٹرنیشنل سٹینڈر ہے جو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کسی بھی کھانے والی چیز کا جو میار سٹ کیا ہوا ہے اس کے لیول تک نہیں پہنچا تو آج دوسری مٹھائی کی دکان گھی کی ملک گدام کو سیل کیا گیا ہے دو مٹھائیوں کی دکانوں کو سیل کیا اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جو ڈی جی ہیں آسم صاحب ان کا کہنا ہے کہ ان کے چھاپے تیز ہیں روزانوں کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور کسی کو بھی اس میں معافی نہیں دی جاری بلا امتیاز کوئی کتنا بھی باثر ہے اس کے خلاف کاروئی ہو رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جتنی بھی کھانے پینے کی کجنا والا چونکہ کھابوں کے نام سے مشہور ہے تو ہمیں کھانے کی چیزیں ہیں جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں اگر وہ اس لیول پر اس میار پر نہیں پہنچی تو ان کے خلاف ضرور کاروئی ہونی چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ مزید جو کھانے پینے کے ہوتل ہیں ان کے خلاف جو غیر میاری جو بوفے بنا رہے ہیں ان کے خلاف بھی ان کے بھی کچن چیک ہوں گے تاکہ اگر یہ بھی چیک کیا جا سکے کہ لوگ جو ہیں سارا دن بھوکا رہنے کے بعد جو بوفے کھاتے ہیں کیا وہ بھی میاری ہے